تو دوستو آج ہم بات کریں گے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ونید سرینواسن کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان کی بائیگرافی، لایسٹائل، ایج، گرر فینڈ، وائیف، فیملی، ہاؤس، انکم، حابس اور پرسنل لائف کے بارے میں تو دوستو اگر آپ بھی میری طرح ونید سرینواسن کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی کبھی لائک کر دیں کیونکہ اتنے بڑے سٹار کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ان کا فل نیم ونید سرینواسن ہے ان کا نکنیم ونید ہے جو پروفیشنل کے لیاسے پلی بیک سنگر، ایکٹر، فلم، ڈریکٹر، پروڈوسر اور سکنیر رائٹر ہیں نیشنیلٹی کے لیاسے ایک انڈین ہے جو فرسٹ اکتوبر نائنٹی ایٹی فائف کو کیرلا میں بیدا ہوئے دوہزار بائس کے حساب سے ان کی عمر چھتی سال ہے ریجن کے حساب سے یہ کہ ہندوستانی ہے انہوں نے سکول کی پڑھائی ایرانی جی ہائر سکینڈری سکول سے کی اور اس کے بعد انہوں نے کالج کی پڑھائی کجی سی کالج آف ٹکنالوجی سے کی اگر ہم بات کریں ان کے کیریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز فلم سائیکل سے کیا جو دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی اگر ہم بات کریں ان کے ایوارڈز کے بارے میں تو ان کو دوہزار آٹھ میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا گیا تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے فیورٹ کے بارے میں تو ان کی فیورٹ فوڈ چائنیز اور پاستہ ہیں ان کے فیورٹ ایکٹر سلمان خان اور شہرو خان ہیں ان کی فیورٹ ایکٹر کاجل کترینہ کیف اور مادوری دکشت ہیں ان کے فیورٹ کریکٹر روش شرما وراد کولی اور کپل دیو ہیں ان کی فیورٹ مووی جگر آج کی ٹو اور محبت ہے اگر ہم بات کر رہے ہیں ان کی ہابیز کے بارے میں تو انہیں سنگنگ کرنا میوزک سننا اور کتابیں لکھنا بہت پسند ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام سیرین واسن ہے ان کی ماں کا نام بھی مالا ہے ان کے بھائی کا نام دیہان سیرین واسن ہے تو ان کی وائف کا نام دیویا نرائن ہے ان کے بیٹے کا نام ویہان دیویا ہے تو آپ بات کرتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس اوڈی کےو سیون ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ان کی ان کے بارے میں تو یہ ایک فلم کا پچاس کروڑ بے سچ چارج کرتے ہیں ان کی کل نیٹورک دس کروڑ ہے تو دوستو امید ہے کہ آج کی بائیوگرافی آپ کو بہت پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ہم سے کوئی بات رہ گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگلی بائیوگرافی کس ٹار کے بارے میں ہو